اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو میوش کچن آج میرے کچن میں بنے ہیں بہت ہی مزے کی کرسپی پکوڑے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان آرہا ہے تو اب رمضان کی جو ہے ہم تیاریاں کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا رمضان میں جو ہے افتاری میں ہم ڈش بنائیں تو میں آپ کے لئے بہت ہی مزے کی جو ہے وہ ریسپی لے کر آئی ہوں پٹیٹوز پکوڑا بہت ہی کرسپی اور پھولے پھولے یہ دیکھیں بہت ہی مزے کی اور کرسپی جو ہے یہ پٹیٹوز پکوڑا ہے تو یہ کرسپی تو یہ کس طرح سے پھولے اور کرسپی بنے ہیں آپ نے میری پوری ریسپی دیکھنی ہے میں آپ کو اس کی ٹپ دوں گی کہ اس کی کرسپی اور پھولے پھولے بنانے کی کیا ٹپ ہے چلائیں کہ ہم لوگ تو مزے لے کے کھانے لگے ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ میں نے کس طرح سے جو ہے وہ تیار کیے ہیں جی ویورز آپ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کرسپی پکوڑے جو ہیں وہ کس طرح سے تیار کیے ہیں اور کیار کے انگریڈینز جو تھے وہ یوز ہوئے تھے سب سے پہلے میں نے پٹیٹو لیے ان کو کٹ کر کے میں نے پانی کے اندر ڈیپ کر کے رکھ دیا ہے اور پھر اس کے بعد بیسن نمک ہزبزائکا تھوڑی سی میں نے اجوین لی ہے کون فلور دوچمچ ہلڈی چھٹکی لال پی سی مرچ میں نے لی ہے ڈیٹر مرچ اور ہرہ دھنیا اس میں ڈلے گا آپ کو بتاتی ہوں کہ آلو آپ نے کس طرح سے کٹ کرنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو کو میں نے چھیل لیا تھا پانی میں ڈپ کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے بڑے سائز کے آلو لینے ہیں اور جس طرح سے ہم گول والی چپس کے لئے کٹنے ہیں آلو اس طرح سے آپ نے کٹنے ہیں یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے کٹنے ہیں کہ نائف جو ہے وہ نظر آئے نہ زیادہ موٹے ہو نہ ہی زیادہ بریق ہو اس طرح سے آپ نے آلو کٹ کرتے جانا ہے اور پانی کے اندر جو ہے وہ ان کو کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں نائف نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے آلو جو ہے وہ سارے کٹ کر لینے ہیں جی ویورز دیکھیں آلو میں نے کٹ لیا ہے اور جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ میں آپ کو ایک کرسپی کس طرح سے پکوڑے بنتے ہیں ٹپ بتاؤں گی تو ٹپ یہ ہے کہ دیکھیں آلو جو ہے وہ پانی میں ڈپ ہوئے ہوئے ہیں اگر ہم گیلے گیلے آلووں پر بیسن لگائیں گے تو وہ کرسپی تو وہ کوئے بھی نہیں بنیں گے اور بیسن ان کے ساتھ نہیں لگے گہ تو ہم ایسا کریں گے پہلے آلووں کو پانی سے نکالیں گے اور ان کو اچھے سے بڈا سوٹ کر لیں گے تو ہم جو آلووں کوjun paan کیا ہے یہ ساتھ ڈرائی کر لیں گے اور ڈربانی کے لیں ہم یہ پھنکے کے لئے بنائے اور پنکی کا دو سے بڈا رکھ کے لئے سوٹیں ایک ٹپے لیے مل کر لیں کہی جی بیورز دیکھیں آلو کو میں نے اس طرح سے ڈرائی ہونے رکھ دیا ہے اب دس منٹ کے لئے جو ہے میں پنکھاؤن کر دوں گی تاکہ ان کا پانی بہت اچھے سے خوشک ہو جائے جی بیورز جب تک ہمارے جو ہے وہ آلو ڈرائی ہوتے ہیں تب تک ہم اپنا جو ہے وہ پیسٹ جو ہے وہ بیسن والا ریڈی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے بیسن ایڈ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسن ڈالا ایک چھٹکی میں نے حلدی ڈالی لال مرچ پاورڈر اگر آپ کی مرچیں زیادہ تیز ہیں تو آپ کم ڈالیے گا اگر نورمل ہیں تو آپ دو چمت جو ہے وہ لال مرچ پاورڈر ڈال لیجئے گا اور یہ میں نے اجوین لی ہے اجوین کو میں اچھے سے جو ہے وہ ہاتھ پہ ڈال کے کرش کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سے کرش کی کرش کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کے اندر ایٹ کر دینی ہے اس کے بعد یہ کون فلار دو چمت جو لیا تھا وہ ایٹ کر دوں گی اس سے پکوڑے جو ہیں ہمارے بہت ہی کرسپی بنیں گے اگر آپ کے پاس کون فلور نہیں ہے تو آپ چاول کا اٹھا بھی جو ہے وہ دو چمت ایٹ کر سکتے ہیں نمک حسب زائقہ دوں گی اور فریش دھنیا اس سے جو ہوگا وہ بہت ہی خوبصورت کلر آئے گا یہ سب کو اب میں اچھے سے جو ہے وہ مکس کروں گی اور آپ نے اگدم سے بہت زیادہ جو ہے وہ پانی ایڈ نہیں کرنا پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا سا ڈالنا ہے کیونکہ ہمیں یہ پیسٹ نہ زیادہ پتلا چاہیے اور نہ زیادہ گاڑا چاہیے بس ہمیں درمیانا ایک قسم کا جو ہے ہم نے پیسٹ ایڈی کرنا ہے وہ میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں کہ کس طرح کا پیسٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے جی ویورز اب پانی جو ہے ہم تھوڑا تھوڑا سا ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے اگدم آپ نے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ پانی آپ نے اگدم ایڈ نہیں کرنا بہت تھوڑا تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے اور اس کو اچھے سے جو ہے ہم نے مکس کرنا ہے ٹی ویورز دیکھیں ابھی اس میں اور پانی جو ہے وہ ایڈ ہوگا بلکل تھوڑا تھوڑا پانی میں ایڈ کر کے جو ہے وہ اس کو مکس کر رہی ہوں تاکہ جس طرح کا میں پیسٹ جا رہی ہوں اس طرح سا بن جائے یہ دیکھیں بیورز بہت اچھے سے جو ہے وہ پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں نہ زیادہ پتلا ہے اور نہ ہی زیادہ ٹھیک تو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو ٹی ویورز دیکھیں پٹیٹو بہت اچھے سے ڈرائی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو جو ہے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور جو ہے اب ان کو ہم فرائے کریں گے جی ویورز دیکھیں میں نے جو ہے میڈیم فلیم پہ آئیل کو گرم ہونے رکھا وا تھا آپ نے بھی جو ہے ہائی فلیم پہ پکوڑے نہیں نکال لیں کیونکہ جب بھی ہم ہائی فلیم پہ پکوڑے بناتے ہیں تو پکوڑے کرسپی بھی نہیں بنتے اب جو کہ آئیل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے تو میں تھوڑا سا آئیل لوں گی یہ دیکھیں کم از کم دو چمچ تو میں اس بیسن میں ڈال دوں گی تاکہ ہمارے پکوڑے اور زیادہ کرسپی بنیں جی ویورز آئیل جو ہے وہ اچھے سے گرم ہو گیا ہے آپ یہ دیکھیں میں اس میں پٹیٹو کو ڈپ کروں گی ڈپ کرنے کے بعد میں اس طرح سے آئیل میں ڈال دوں گی اسی طرح سے آپ نے سارے پٹیٹوز کو ہے جو وہ ڈپ کرنا ہے اور آئیل میں ڈال دینا ہے ویورز پکوڑے میں نے ڈال دیا ہے اب آپ نے اس طرح سے آئیل جو ہے وہ اوپر ان کے ڈالنا ہے تاکہ ہمارے پکوڑے جو ہے وہ پھولیں اور پھرسپی بنیں یہ دیکھیں ویورز کتنے اچھے جو ہے وہ پھول رہے ہیں بس آپ نے ان کو میڈیم فلیم پہ جو ہے وہ فرائے کرنا ہے ہائی فلیم پہ کریں گے تو ایک نائے کرسپی بنیں گے اور نائے اس طرح سے پھولیں گے جی ویورز دیکھیں مزے کہ پھولے پھولے پکوڑے تیار ہیں اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی ہے تو مجھے کمرس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی رمضان آنے والا ہے یہ رمضان کے حوالے سے ریسپی تھی تو آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھے گا ایک نئی ریسپی کے ساتھ پھر انشاءاللہ بہت جلدی ملاقات ہوگی حقی لائفیز